موسکر دوستو گوڈ موڈیکیئر مورننگ میں سندیب کمار اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں روکنگ موڈیکیئر کلپ دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں موڈیکیئر کے نیولی لونز پروڈکٹ کے بارے میں جو ہے ہمارا ویل کٹیگری کا ترمریک جی ہاں فرینڈز ترمریک کی ٹیبلٹ جو کمپنی نے اس ٹائم لونج کی ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں بات چیت کریں گے جو موڈیکیئر کا ترمریک ہے وہ مارکیٹ کے دوسرے برینڈ کے مقابلے کس طریقے سے ڈیفرنٹ ہے کس طریقے کے اس کے اندر انگریڈینٹس ڈالے گئے ہیں اور وہ جو پرڈکٹ اس کے اندر انگریڈینٹ کی روپ میں ڈالے گئے ہیں ان کی کیا خاص فیچر ہیں تو دوستو یہ ساری کی ساری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ایک بیل آئیکن کا بٹن آپ کو دیکھ رہا ہوگا جس کو آپ پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو لگاتار پہنچتے ہیں تو چلیے فرینڈ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں ترمریک کے بارے میں دوستو ترمریک منس کی حلدی اور حلدی ہے جو وہ سالوں سال سے ہماری رسوئی کے اندر پائی جاتی ہے اور ہم سبھی لوگوں کو اس بات کا بھی پتا ہے کہ حلدی ایک آئیورویدی گوزدی ہے جس کا سالوں سال سے یوز کیا جاتا ہے بہت سارے ہمارے جو پرابلم ہیں جو سکن سے جڑی ہوئی پرابلم ہیں یا پھر ہمارے شریر کی انٹرنل ہی کوئی بھی دکت ہے یا پھر ہمارے جوائنٹ سے جڑی ہوئی کوئی پرابلم ہے میجر رول ادا کرتا دوستو حلدی اور آئیوروید کے اندر تو حلدی کو بہت ایک شاندہ روزدی کی روپ میں جانا جاتا ہے جس کا سالوں سال سے یوز کیا جاتا ہے اور دوستو ہم سب کے لئے خوشکبری کی بات یہ بھی ہے کہ حلدی جو ہے اس کا جنک جو ہے وہ ہمارا بھارت دیش ہے جس نے اس پوری دنیا کو ایک شاندہ روزدی دی ہے جو کی آج نہیں سالوں سال سے اس آئیوروید کے اندر جو لوگوں کی بیماریوں کے اوپر کام کرنے میں ورک کرتی ہے اور کرتی رہے گی تو دوستو حلدی کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ حلدی دو طریقے سے کام کرتی ہے ایک کرتی ہے دوستو پریونشن کے روپ میں کہ آپ کے سریر میں جو بیماریاں آنے والی ہو سکتی ہیں ان بیماریوں کو روکنے میں مدد کرتا ہے اور دوسرا کرتی ہے کیور کے روپ میں کہ اگر آپ کے سریر میں کوئی بیماری آ گئی ہے تو اس کو بھی کیور کرنے کے اندر حلدی بہترین یوگدان ادا کرتی ہے تو فرنڈز موڈی کے ائر نے ان سارے بینیفٹس کو دیکھتے ہوئے ترمریک کے روح میں لونچ کی ہماری موڈی کے ائر کی ترمریک ٹیبلیٹ دوستو اگر میں بات کروں ترمریک کی تو نیچرل اینٹی اوکسیڈنٹ ایمیڈیٹی بوسٹر کے نام سے موڈی کے ائر کا جو ترمریک کا وہ لونچ ہوا ہے آج اسی کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے بسکلی یہ ترمریک جو ہے وہ مارکیٹ کے دوسرے پرینڈ کے مقابلے کیوں خاص ہے تو دوستو شروعات کرتے ہیں اور آج ہم دس پوائنٹ کے دوبارہ جانیں گے کہ اس ترمریک کے اندر ایسی کیا خاص چیز ڈالی گئی ہے جو کہ اس کو دوسرے پرینڈ کے مقابلے ادھر ثابت کرتی ہے بہترین ثابت کرتی ہے لوگوں کے لیے ایک وردان ثابت کرتی ہے تو دوستو سب سے پہلے پوائنٹ ہے جس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے وہ پوائنٹ ہے دوستو کہ اس کے جو میجر انگریڈینٹ ہے ایکٹیو میجر انگریڈینٹ ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے پوائنٹ میں تو دوستو اس کے اندر 95% جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ ہے کرکیومینویڈز دوستو اگر ہم بات کریں کرکیومینویڈز کی تو اگر اس کا کومپوزیشن کو اگر ہم سمجھیں گے سب سے پہلے تو ترمریک کا بینیفیٹ اور اس کے بعد اس کے اندر جو یہ تین شاندار فیچر ڈالی گئی ہیں سب سے پہلی دوستو کرکیومن اس کے اندر ڈالا گیا ہے دوسرا اس کے اندر ڈالا گیا ہے ڈیمی تھوکسی کرکیومن اور تیسرا ڈالا گیا ہے دوستو بائیو ڈیمی تھوکسی کرکیومن یہ تین چیزیں ہیں جو اس کے میجر 95% ایکٹیو انگریڈنٹ کے روپ میں اس کے اندر ڈالی گئی ہیں جو اس کو دوسرے برینڈ کے مقابلے ڈیفرنشیٹ کرتی ہیں اور دوسرا کرکیومن کے بارے میں دو چار چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہم لوگ جان لے کہ حلدی جب اتنی بینیفیشیل ہے اور اس کے اندر جب کرکیومن ایڈ ہو جاتا ہے کیونکہ کرکیومن حلدی کے اندر دو سے آٹھ پرسنٹ کے آس پاس پایا جاتا ہے صرف اگر مال لو سو گرام حلدی ہے تو اس میں لگوک دو گرام سے آٹھ گرام کے نیر آباوٹ کرکیومن پایا جاتا ہے یہ اس کی فرمولیشن ہوتی ہے اگر کرکیومن کی بات کرے کرکیومن کتنے بہترین فائدے کرتا ہے دوستو سب سے پہلے کرکیومن کینسر کے جو سیلس ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے اندر یوگدان کرتا ہے جو پری کینسر کی سٹیجز ہوتی ہیں جس طرح انفیکشن کو ہمارے سریر میں ہو جاتا ہے یا جو ہمارے وائرس انفیکشن ہو جاتا ہے جن کی وجہ سے کینسر ہمارے سریر میں ڈولپ ہوتا ہے اس کیس کے اندر کرکیومن کینسر کو کیور کرنے میں مدد کرتا ہے کینسر سیلس کو ڈبلپ نہیں ہونے دیتا ٹیومر کے جو سیلس ہوتے ہیں ان کو ڈبلپ نہیں ہونے دیتا ہمارے شریر کے اندر دوستو ہماری جو شریر کے اندر سیزنل بیماریاں لگ جاتی ہیں جس طرح سے ابھی ونٹر آیا ابھی جس طرح سے موسم چینج ہوگا بارس کا موشم آئے گا جو بھی سیزنل بیماریاں ہوتی ہیں ان کا جو انفیکشن ہوتا اس کو ختم کرنے کے اندر مدد کرتا ہے وائرل انفیکشن کو روکنے کے اندر مدد کرتا ہے یہ بہت سارے بہترین بینیفیٹس ہیں جو کرکیومن کے اندر پائے جاتے ہیں دوستو اس کے اندر تین طریقے کے جو میجر انگریڈینٹ ہیں وہ ہم کے ساتھ پہلے پوائنٹ میں شیئر کیے اب بات کرتے ہیں اس کی دوسری خوبصورتی دوستو دوسری خوبصورتی ہے کہ یہ پاورفول انٹی اکسیڈنٹ ہے اگر ہم بات کریں انٹی اکسیڈنٹ کا کیا کام ہوتا ہے ہم جو دن میں کھانا کھاتے ہیں یا پھر ہم پولیشن کے دوارا جو انٹیک کرتے ہیں جو سانس باہر اندر چھوڑنے سے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے سریر کے اندر ٹوکسک چلے جاتے ہیں اور ان ٹوکسک کو اگر ہم ریموو نہیں کریں گے تو ہمارے سریر کے اندر بہت سارے بیماریاں ہونے کا ایک کارن مرنا شروع ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں ان کا ایک سب سے بڑا کارن ٹوکسک بھی ہوتے ہیں دوستو تیسری خوبصورت تیس کی ہے یہ سب سے بڑا ایمینٹی بوسٹر کے روپ میں کام کرتا ہے جو بھی لوگ ایمینٹی کی اوپر دھیان دیتے ہیں تین طریقے کی ایمینٹی جو ہمیں جنرل دیکھنے کو ملتی ہے سب سے پہلے جو لوگوں کی ایمینٹی بہت لوگ ہوتی ہے جیسے ہی کوئی سیزنل بیماری آئی وہ سب سے پہلے چپیٹ میں آ جاتے ہیں ہو سکتا ہمارے گھر میں بھی ایسے لوگ ہوں جو سب سے پہلے سیزنل بیماری آتے ہیں ہانسی جگھام بخار یا وہ کوئی بھی وائرل انفیکشن آتا ہے اس کے اندر سب سے پہلے وہ لوگ پیڈیت ہو جاتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی ایمینٹی جن لوگوں کی اچھی ہے میڈل کلاس کی جو ایمینٹی ہے جو لوگ نہ تو ہیلتھ کو زیادہ درکنار کرتے نائن لیکن ان کی پریفرنس بھی نہیں ہوتی ایمینٹی کے پر تھوڑا سا دھیان رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس انفیکشن کے اندر اگر کوئی بھی انفیکشن دس پندرہ بیس دن مہینے تک چل جاتا ہے تو اس ٹائم پہ ان کے چانسے جاتے ہیں کہ وہ اس سے گرسیت ہو جائے اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ایمینٹی بہت اچھے لیول کی ہوتی ہے تو دوستو وہ لوگ چاہے کتنی سیزنل بیماریاں آتی رہے ان کی ایمینٹی بہت ہائی ہوتی ہے تو وہ بیمار نہیں پڑتے تو دوستو اگر ترمریک کو ہم لوگ یوز کریں گے تو ہماری ایمینٹی جو ہے وہ تھرڈ لیول کی ایمینٹی ہو جائے گی جو بیماریاں ہیں جو سیزنل بیماریاں ہیں یا جو بھی وائرل انفیکشن بغیرہ آتے ہیں ان سے ہم لوگ بہت اچھے سے بچ سکتے ہیں فرینڈس اس کا جو بینیفٹ نمبر فور ہے وہ ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ گلوٹن فری ہے دوستو گلوٹن ایک طریقے کا پروٹین ہوتا ہے جو گہوں میں پایا جاتا ہے رائی میں پایا جاتا ہے لیکن دوستو بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں گلوٹن کی الرجی ہوتی ہے گلوٹن کیا ہوتا ہے ہماری جو سمول انٹرسٹائن ہوتی ہے اس کو ڈیمیز کرنے کا کام کرتا ہے ہماری جو چھوٹی آت ہوتی ہے اس کے اندر جا کے بہت سارے اس کے اس طرح کے ریزلٹس ہوتے ہیں جس سے کہ ہمارے شریر کے اندر شروعات ہو جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ ایک الرجی کا روپ لے لیتی ہے تو دوستو اس کے اندر کسی برقار کا کوئی گلوٹن ایڈ نہیں کیا گیا تو جن لوگوں گلوٹن سے الرجی ہے ان لوگوں کے لئے بھی ایک وردان ہے کہ یہ اس پروٹ کو یوز کر سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں اس کے بینفٹ نمبر پانچ جو اس کی خاص فیچر ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ ویگن ہے اور ہنڈر پرسنٹ ویجیٹیرین ہے دوستو ویگن کی فیچر کو تھوڑا سا سمجھ لیں جس طرح ایسے کی جانور کا دودھ پینے والے لوگ ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں اس دودھ کے ریسورس کا تو وہ آیا تو جانور میں سے ہی ہے لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جانور کا دودھ بھی نہیں پیتے ان لوگوں کے لئے بھی یہ ہمارا پروڈیکٹ ہے اور جو ہنڈر پرسنٹ اپنے آپ کو ویجیٹیرین کہتے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی ہمارا یہ پروڈیکٹ ہے اس کی خاص فیچر ہے ہنڈر پرسنٹ ویگن ہے اور ہنڈر پرسنٹ ویجیٹیرین دوستو اس کی فیچر نمبر چھے کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہماری جو سکن ہے اور جو ہماری جوائنٹ سپورٹ ہے اس کو بہت اچھے سے ورک کرنے جو مدلد کیور کرنے کے اندر مدد کرے گا دوستو ہماری سکن کے اوپر کسی پرکار کی کوئی ایکنے پیمپل بلیمیشنگ سکن سے جڑیوی کوئی بھی پروڈیم ہوتی ہے اس کے اندر یہ ایک بہترین ڈیزیلٹ دے گا اس کو کیور کرنے میں مدد کرے گا اور ہماری جوائنٹ سپورٹ کو جو ہماری جوائنٹ ہیلتھ اس کو سپورٹ کرے گا دوستو کہیں نہ کہیں ہمارے آج کے ٹائم پہ تیس باتیس پہتیس سال کی عمر میں آنے کے بعد میں لوگوں کی جو جوائنٹ ہیلتھ ہے اس کے اندر بہت سارے پروڈیم آنے شروع ہو گئے گھٹنوں کے اندر پروڈیم شروع ہو گئی ہے جو جوائنٹس ہوتے ہیں ہمارے شریر کے چاہے وہ جس بھی عصصے کے ہوتے ہیں اس کے اندر پروڈیم آنے شروع ہو گئی ہیں تو جو کرکیومین ہے اور جو ترمیریک ہے دونوں کا جو کومبینیشن ہے یہ ہماری جوائنٹ ہیلتھ کو بہت اچھا بنائے گا پہلے ہم لوگ موڈی کے دو سپلیمنٹ سجسٹ کرتے تھے ایک ہمارا جو گلکوزا مائن دوسرا ہمارا کیلشیم اب دوستو ہم ہمارا تیسرا سپلیمنٹ جو سجسٹ کرتے ہیں جوائنٹ سپورٹ کے لیے وہ ہوگا ہمارا ترمیریک تو دوستو جوائنٹ اور سکن ہیلتھ کے لیے ہمارا ترمیریک جو بہت اچھا کام کرے گا اس کے بعد اس کا جو فیچر نمبر آٹھ ہے دوستو اس کے اندر جو فیچر ہے وہ انٹی انفلامیٹری ہے فرنڈز کہنا کہیں ہمارے جو جوائنٹس ہوتے ہیں جس طرح سے سیزن چینج ہوتا ہے یا پھر جن لوگوں کو ہڈیوں سے جڑی ہوئی کوئی پروبلم ہوتی ہے ان لوگوں کو کہنا کہیں سویلنگ کی بھی پروبلم ہو جاتی ہے سوزن آنی شروع ہو جاتی ہے تو جوائنٹ سے جڑا ہوا ارث رائٹیس سے جڑی ہوئی اگر کسی بھی انسان کو پروبلم ہے تو اس کیس کے اندر بھی آپ ہمارے ترمیٹ کو سجسٹ کر سکتے ہیں اس کی جو انٹی انفلامیٹری فیچر ہے وہ ہمارے شریر کے جو جوائنٹس ہون کے اندر کسی برکار کی سویلنگ ہے یا شریر کا کسی بھی حصے کے اندر اگر سوزن ہے تو اس کو کم کرنے کا کام کرتے ہیں دوستو اس کی فیچر نمبر نائنٹ کی بات کرتے ہیں اس کے اندر کسی برکار کا کوئی آرٹیفیشیل کلر ایڈ دوستو جو ہماری کالی میرچ ہوتی ہے اس کے بہت سارے بینیفٹ ہم سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری سکن کے لیے ہماری ہارٹ کے لیے ہمارے گھٹنوں کے لیے ہماری جوائنٹ سپورٹ کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے اس کا ایکسٹریکٹ اس کے اندر ایڈون کیا گیا جو اس کو ایک اور بہترین ڈیزلٹ کے روب میں کرتے ہیں اور دوستو اس کی لاسٹ بٹ نوٹ سب سے جبردست فیچر جو ہے یہ ہے دوستو اس کے اندر فرنگر پرنٹ ٹیکنولوجی کا یوز کیا گیا دوستو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ فرنگر پرنٹ ٹیکنولوجی ایکچول میں ہوتی کیا ہے بیسیکلی اگر میں ٹرمریک کی بات کروں تو ٹرمریک کے جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ بہت الگ الگ طریقے کے پائے جاتے ہیں ہر پلانٹ کی اپنی اپنی فیچرز ہوتی ہیں اگر میں بات کروں گے ہوں چاول کی یا جو بھی فصلیں ہوتی ہیں جو بھی کچھا ناز ہوتا ہے اس کے الگ الگ قسم ہوتی ہیں اکورڈنگ ٹو ویدر اکورڈنگ ٹو سٹیٹ وائز کسی کالی مٹی کی ہوتی ہے کہیں سفید مٹی کی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہر پلانٹ کی اپنی ایک کچھ خاص فیچر ہوتی ہیں لیکن کومپیٹیشن کے چکر میں جو مینفیکچرر ہوتے ہیں ان کے اندر جو اس کے ایکچول نیچرل انگریڈنٹ ویلیو ہوتی ہے اس کے اندر پریزربیٹیو کا یوز کیا جاتا ہے اس کے اندر کیمیکلز کا یوز کیا جاتا ہے اور اس کی جو بیسک جو نیچرل جو اس کی ہوتی ہے نیچر اس کو چینج کر دیا جاتا ہے جس سے کی اس کے نیچرل انگریڈنٹس تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ اور روپ کے اندر اس کو یوز کیا جاتا ہے لیکن دوستو جو فنگر پرنٹ ٹیکنولوجی ہوتی ہے اس کا بیسک پرپس کیا ہوتا ہے جو اس کا ریسورس ہے جس پلانٹ سے اس حلدی کو ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے جو ٹرمریک کا پلانٹ تھا وہ کہاں کا پلانٹ تھا اور اس کا جو نیچرل انگریڈنٹس تھا اس کا ریسورس ایکچول میں ایڈنٹیفائی کیا جا سکتا ہے مینز کی موڈی کے ایر نے آپ کے لیے ایک ساف سترہ طریقہ نکال کے دے دیا کہ جو ہمارا ٹرمریک ہے اس کو آپ لیب میں ٹیسٹ کروائیے اس کا ڈی این اے فنگر پرنٹ ٹیسٹ کریے اس کے بعد آپ اس کو اپروڈ کریے دین آپ اس کو یوز کریے دوستو یہ سنگل ٹیکنولوجی جو ہے موڈی کے ایر کی ٹرمریک کے اندر ملے گی تو دوستو یہ تھی ہماری دس فیچر جو موڈی کے ایر کی ٹرمریک کو مارکٹ کے دوسرے برینڈ کے مقابلے اور ڈیفرنشیئٹ کر کے دکھتی ہے اور دوستو سب سے اثردار اور سب سے شاندار پرڈیکٹی روپ میں ہمارے سامنے رکھتی ہیں تو دوستو اگر ہم نے ٹرمریک کی بہترینی فیچرز کو جان لیا تو شاید ہمارا آنے والی جو بزنس ہوگا اس کے اندر ہمارا جو پرڈیکٹ ہوگا ہم اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر پائیں گے اور ہمارا بزنس بہت اچھے طریقے سے بڑھے گا اور اگر میں بات کروں اس کے ایمار پی کی دوستو یہ تھی ترمریک کے بارے میں ساری کی ساری نولیج اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیئے تاکہ ان لوگوں کو بھی ترمریک کے بارے میں بہترین نولیج مل پائے اور وہ اپنے بزنس کو نیکس لیول پر لے کے جا سکیں اگلے ویڈیو میں آپ سے فیر ملاقات ہوگی تل دین سٹے سیف سٹے ہیل دی تینکیو